یہ ہیں محمد بن سلمان جو ایم بی ایس کے نام سے بھی مشہور ہیں سعودی عربیہ کو بگاڑنے کا سہرہ انہی کے سر جاتا ہے توحید کے اس سرزمین کو گیر اسلامی بنانے کا الزام بھی انہی پر لگایا جاتا ہے حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ پہلی بار رمی نامی لڑکی کو مس یونورس کنٹسٹنٹ بنا رہی ہے یا وہ خود بننا چاہتی ہے مسلمان خاص طور پر برسگیر کے رہنے والے اس پہ کوہرام مچا رہے ہیں جو کہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں سعودی عربیہ جو ہجاب سے لے کر پہلے بہت ہی سکت تھا آیا ایسی تبدیلی کیسے ممکن ہو گئی یا یہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ جیسا کچھ معاملہ لگ رہا ہے مسلمانوں کو ایم بی ایس سے بہت ہی توقعات ہیں کیونکہ اس سرزمین پر اللہ کا گر ہے لیکن اگر آپ کو جھوٹ اور پروپیگنڈے کا شکار بنایا جا رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو جیسے اس معاملے میں ہو رہا ہے خلیش ٹائمز اور الاربیہ انگلیش کے مطابق مس انورس میں حصہ لینے کے اس خبر کی تردید کی جا رہی ہے اور وہ لڑکی خود اس چیز کے بارے میں کہہ چکی ہے کہ وہ مس انورس میں حصہ نہیں لے رہی ہے لیکن بھرسگیر کے مسلمان یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں اسلام دشمن سازش کا شکار مسلمان لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر پتہ نہیں کیا کیا سونچ رہا ہے اور الٹا سیدھا اسلام کے خلاف کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ مسلمان نسل نوجوان نسل اپنے خواہی شاد کو اسلام کے تابعے رکھنے میں ناکام ثابت ہو چکا ہے وہ ساجشوں سے بے خبر رہا ہے اور رہنا چاہتا ہے میں آپ کو یہ ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں عراق سیریا ہویا لیویا یہاں پہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ مسلمانوں نے شروع کی اور ان کا یہ تصور تھا کہ ہمارے حکمران غلط ہیں ظالم ہیں جس کا اسلام دشمن اناصر نے فائدہ اٹھایا اور حال آپ کے سامنے ہیں عراق میں دس لاکھ لوگ مارے گئے کیا پہلا خوشحال عراق اچھا تھا یا آپ کا لیکن جب تک عراق کے لوگوں کو اکل آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی امریکہ اور اس کی خبر سا ایجنسیوں کا شکار بنی عراقی عوام اور باقی مسلمان اب کھون کے آسوں بہا رہے ہیں اسی طرح سیریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ لاکھ کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں یہ اسی پروپیگنڈا کی وجہ سے کچھ تصاویر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عراق اور سیریا کی حملے سے پہلے اور حملے کے بعد کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے میرا مقصدی ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ اصل ٹارگٹ یہود نصارہ کا کیا ہے اور آپ باقبر رہیں نیکسٹ ٹارگٹ اور اصل ٹارگٹ یہ دو جگہ ہیں اور آپ کو خدا نہ خواستہ کبھی اس کا پتا بھی نہ چلے کہ آپ نے اپنی باتوں ہاتھوں سے اسلام دشمن کا ساتھ دیا ہو کیونکہ آپ جذبات سے کام لے رہے ہیں اور اکل علم سے کام نہ لے رہے ہوں میں آپ کا دھیان اس طرح لے جانا چاہتا ہوں میوزک کنسٹس سارے مسلمان مالک میں ہوتے ہیں یا نہیں جی ہاں ہوتے ہیں اور مسلمان لوگ بھی سنتے ہیں بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ بھی لیتے ہیں اور یہ سب کچھ پچھلے پچاس سال سے خدا آ رہا ہے ایسا ہی شراب کے بارے میں بھی ہے مسلمان مالک شراب کا کاروبار کرتے ہیں کرتے آئے ہیں میں شراب کا یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں مسلمان مالک میں یہ سب جائز ہے ہوتلز میں لوگوں کو شراب پلایا جا رہا ہے پاکستان، ٹرکی، ملیشیا وغیرہ وغیرہ ملیشیا میں کوئی بھی بندہ اٹھرہ سال سے اوپر شراب پی سکتا ہے ٹرکی کا بھی یہی حال ہے اب یہ کام سعودی عربیہ کچھ حد تک کر رہا ہے اور وہ بھی ہرمین سے باہر حالانکہ آپ کے ملکوں میں یہ ہر جگہ پر ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ پروپیگنڈے کا شکار نہ بنیں میں چاہتا ہوں آپ ہرمین کے بارے میں کوئی غلط اقدام یا بات نہ کریں موٹیویشنل سپیکرز اور خود ساکتا عالموں کی باتوں میں آ کر آپ ہرمین کی پامالی کا سبب نہ بنیں یہ ایک گہری سازش ہے جس پہ آپ کو اکل کھپانی ہی پڑے گی باقی غلط غلط ہے آپ کریں یا میں ملیشیا کریں یا ٹرکی پاکستان کریں یا سعودی عربیہ لیکن دھورہ میعار صحیح نہیں ہے اگلے ویڈیو میں اور باتوں کا کھلا سا ہوگا تب تک کے لئے اللہ حافظ